شکریہ منالی کوشش کریں گے کہ اس حد کو پار نہ کریں لیکن کل جب سے گوری کی ہتیاں ہوئی ہے اور یہ خبر آئی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے آس پاس کتنے ہتیارے ہیں سوشل میڈیا اور ٹویٹر کے ٹائم لائن پر ہتیاروں کا یا ہتیا کی مانسکتہ کا سمرتھن کرنے والوں کا ایک حجوم امڑا جو بینہ کسی شرم سنکوچ یا کسی سیما بندش کے اس ہتیا کو ترہ ترہ کے سوالوں کا رائیڈر لگا کر جائز ٹھہراتا رہا کبھی وہ اس نے کشمیر کا سوال ٹھیل رہا تھا کبھی وہ کیرل کا سوال ٹھیل رہا تھا ہر سوال کا جواب اس ہتیا سے اسے پہلے چاہیے ہمیں شاید اپنی ایک جھوٹہ سے اس سوال پر بنے رہنا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اس کا جواب چاہیے کہ گوری کی ہتیا کس نے کی ہے اس کی جانچ ہوگی کی نہیں ہوگی صدہ رمیہ کریں گے کی نہیں کریں گے وہ ایک نکارے انسان ہیں ان سے کلبرگی کی ہتیا کے معاملے میں بھی کچھ نہیں ہوا وہ اگر چاہتے تو کھل کر فرنٹ رو پہ لڑ سکتے تھے اور اس کی جانچ کو کلبرگی کی جانچ کو ایک پیشورانہ انداز میں ایک نتیجے پر پہنچا سکتے تھے نہیں پہنچائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہاراست میں جن کی سرکار ہے انہوں نے دابولکر اور پانسارے کے معاملے میں بہت اچھا کام کیا ہے وہاں بی جے پی کی سرکار ہے اس کا بھی رویہ وہی ہے تو سرکار ہم پارٹیوں کے حساب سے چاہے جتنا بڑھ جائیں وہ ہمارے ہی خلاف ہیں آپ چاہے مہاراست کے ادھارن سے دیکھ لیجئے یا پھر کرناٹا کے ادھارن سے دیکھ لیجئے ایسا کبھی اور کہیں نہیں ہوا کہ ہتیا کو اتنا لوگوں نے اس کو جسٹیفائی کیا ہو مجھے دکھ ہے کہ جس ویقتی کو ہندوستان کی جنتہ اتنی چاہت سے گدی سوپی ہے وہ ویقتی ایسے لوگوں کو فالو کرتا ہے جو کسی کے مرنے پر کتیا لکھتا ہے مجھے دکھ ہے اپنے پردھان منتری پر کیونکہ ہمارے پردھان منتری چاہے جتنی شکایت کر لیں اس دیش سے وہ یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ جنتہ نے انہیں ستہ سوپنے میں کوئی کمی کی ہے انہوں نے جیسا بہومت مانگا ویسا ہی بہومت اور اس سے زیادہ بہومت ہر راج میں اور ہر جگہ دیا ہے تو پردھان منتری بتائیں کہ ان کے پاس ایسا وقت کہاں آیا کیسے جبکہ ان کو سیوہ کرنے کے لیے اتنا سارا سونے کا سمیں نہیں ہوتا جیسے ان کے پروپیگنڈا ٹیم بتاتی ہے تو وہ یہ بتائیں کہ ان کے پاس یہ وقت کب ملا کہ وہ جدیچی جیسے لڑکوں کو فالو کر رہے تھے وہ یہ بتائیں اور چین اور ورما سے جب وہ لوٹیں تو پہلا کام یہی کریں کہ وہ جدیچی کو انفالو کریں اور وہ بتائیں کہ ان سے یہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے جب تک یہ وقتی معافی نہیں مانگے گا اور میں اپنے پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ نیشنلسٹ ہندو تو نیشنلسٹ نہیں ہیں یہ ہم سب کو ایک ناغری کے طور پر اپنے پردھان منتری سے مانگ کرنی چاہیے کہ آپ نے کیوں دھدیتیچی کو فالو کیا ہوا ہے وہ ایسا کیا کنٹریبیوٹ کرتا ہے جو ہندوستان کی 80% آبادی جو ہے آپ کو ووٹ دیتے سمیں 30% آبادی ووٹ دیتے سمیں آپ نہیں کر سکتی ہے اس آدمی نے کیا یہ آدمی آپ کو یا ایسے آدمی آپ کو جیتا رہا ہے کیا ایسے آدمی کی ضرورت ہے آپ کو اس سطح میں پہنچنے کے لیے ان کو اس کا سوال کا جواب ان سے ہم کو مانگنا چاہیے گوری لنکیش کے جو آخری جو سمپادکی ہے میں اس پر کچھ کہنا چاہتا ہوں سکتا ہے آپ لوگ تک نہ پہنچے میں آج وارتہ بھارتی کے اپنے مطرے کے ذریعے کنڈا میں لکھے ان کے اس سمپادکی ہے کو پڑھ رہا تھا اور انواد کر رہا تھا ان کی مدد سے وہ فیک نیوز پر ہی لکھا ہوا ہے اور اس کو پڑھ کے لگتا ہے کہ فیک نیوز کو ہم بھلے ہی دلی سینٹرک دیکھتے ہیں مگر راجیوں میں بھی اس طرح سے اتنا بھوال مچایا ہوا ہے کہ لوگوں کو لگتار ہندو مسلم کے دائرے میں بانٹ رہا ہے ہم میں سے روز کچھ لوگ کالا کوٹ پہن کر رات کو نو بجے دیش کو ایسے مددوں میں جھوک رہے ہیں جو آپ کو ہندو بنا مسلمان میں لے جاتے ہیں روز یہی کام ہے اور وہی طرح طرح کے فیک نیوز کے پروپیگنڈا اسی کے خلاب گوری لنکیش نے لکھا تھا تو وہ جو لکھ رہی تھیں وہ ٹھیک ہے کہ ابھی ہتیا کا کارن پتا نہیں چلا مارنے والوں کا پتا نہیں چلا لیکن ان کے لکھنے کے مجاز کے حساب سے کسی نے ان کے پرتی سہانوبیتی پرکٹ کی ہے تو غلط نہیں کیا ہے اس کے نام پر آپ کیرل اور کشمیر سرکار سے مانگنا چاہیے کہ آپ سفے شوید پتر دے دیجئے کہ آپ نے تین سال میں کشمیری پنڈیتوں کے لئے کیا کیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہی دے دیجئے یہ جو ہتیا ہوئی ہے یہ لگتار ہتیا ہو رہی ہے اور گوری لنکیش کی ہتیا کے بہانے ہر کسی کی ٹائم لائن پر ہتیا رہے ہتیا رہے ہیں کی فوج ہے اور جو بھی لکھنا چاہتا ہے ان کی سہانوبیتی میں ہو سکتا ہے کہ ان کا ہی مد داتا ہو تو انہیں بھی ڈرائیا جا رہا ہے ابھی کسی نے پوچھا آپ یہاں کیوں آئے ہیں ہم اپنے لئے تو نہیں آئے ہیں ہم اس لئے آئے ہیں کہ ایک گوری لنکیش کو مار کے یہ جو سندیش دیا جا رہا ہے کہ بھیاپک جنتہ کو کہ آپ بھی چھپ رہیے آپ کی نوکری چلی گئی ہے اسکول کی فیس مہنگی ہو گئی ہے آپ مت بولیے ورنہ آپ کی حالت گوری لنکیش جی ہوگی اور سماج کو ہم نے ایسا تیار کر دیا ہے کہ آپ کی لاش بچھی ہوگی اور وہ اس پر مسکرہ رہا ہوگا سماج اور ہس رہا ہوگا یہ ہمارا قائدہ نہیں ہے تو یہ ہمیں بتانا پڑے گا صاحب صاحب جن کی بھی سرکاریں ہیں وہاں پر انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے اور سننا چاہیے طریقہ کھوجنا چاہیے کہ ہم بار بار سردھانجلی دینے کے لیے یہاں جمع نہ ہوں یہ ہماری ہار ہوتی جائے گی کہ ہم ہر بار اوبیچوری کے لیے یہاں جمع ہوں گے تو یہ اچھا نہیں ہے دوستوں ہم جو بٹ رہے ہیں اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم نے جن سرکاروں اور نتاؤں کی کرتونتوں پر پردہ ڈالنا شروع کر دیا ہے اپنے اپنے راجنیتک اور ویچاری وفاداری کے چلتے ہم اچھا نہیں کر رہے ہیں یہ وہ بھی اچھا نہیں کر رہے ہیں جو ویروت کے نام پر ویروت کرتے ہیں جو سمرتن کے نام پر سمرتن کیے جاتے ہیں یہ دونوں اس میں برابر سے کسروار ہیں تو اس لئے اس بات کا خیال رکھے کہ یہ ہتیا ایک اور ہتیا کی کہانی نہ بن جائے اور ہم دوسرے اوبیچوری پر ملنے کے لیے اور کائکرم نہ بنا رہے ہوں کل رات سے آپ کو سچ بولتا ہوں ایسا لگ رہا کہ میں زندہ لاش ہوں مر گیا ہوں لوگوں نے مجھے گولی مار دی ہے اور میری لاش آپ لوگ دھوکے چل رہے ہیں دیش بھر سے اتنے سارے شبچنطک پاٹھکوں اور دشکوں نے لکھا ہے کہ آپ اکیلا بولنا چھوڑ دو آپ کی بھی یہ حال کر دیں گے آپ گری منتری سے لکھ دو آپ پردان منتری سے لکھو کہ سورکشہ دیں ارے بھائی جب چمچوں کی پوری سورکشہ نہیں دے پائے دو چار کوئی انہوں نے ایس پی جی دیا ہے تو ہم لوگ کو کہاں سے ملے گا اور کتنے پترکار ایس پی جی لے کر چلنے والے تو راجنیتیک محول بنایا ہے بھلے آپ اس میں سیدھے شامل نہیں ہیں لیکن جو محول آپ کا سمرتن کرتا ہے یہ اسی محول کی پیدائش ہے جو گوری لنکش کی ہتیا پر ہس رہی تھی یہ شرمناک ہے یہ ہندوتو کا کون سا چہرہ ہے کہ کوئی مر جائے گا اور ہم جا کر وہاں پر ہسیں گے کہیں گے کتیا ہے یہ وہی سماج ہے جو رام رحیم کے خلاف لڑنے والی دو عورتوں کے خلاف کے پکش میں نہیں بولا آپ کسی محولہ آئیوں کے ادھیش کا نام جانتے ہیں جنہوں نے ان دو محولہوں کو سپورٹ کیا ہو کسی منتری سنتری مہا سچی و ادھیش کا نام جانتے ہیں جنہوں نے اس دو محولہوں کے بارے میں ٹویٹ کیا ہو کہ ان کی لڑائی کے بدولت اتنے بڑے بابا کا سمراجی دھوست ہوا ہے لیکن ہمارا سماج اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ صرف سلوگن میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بانتے ہیں تو ایک محلہ پترکار کی ہتیا ہوئی ہے وہ سوال بھی ہے کہ اس دیش میں بہت مشکل سے کچھ محلائیں اسے سطر پر پہنچ پاتی ہیں جہاں وہ اپنی پرکھرتا کو پرکھرتا سے سوالوں سماج کو اور سرکار کو آئینہ دکھاتی ہیں تو وہ ایک پرتبہ کا نقصان تو ہے ہی وہ بہت لمبی لڑائی کے بعد کوئی وہاں پر پہنچتا ہے اور اپنی باتوں سے پربھاویت کرتا ہے بات اٹھاتا ہے اس موڑ پر کسی کی زندگی ختم کی گئی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے میری یہی گزارش ہے کہ اس لڑائی کو کسی ٹھوس انجام تک لے جائیے ہم لوگ اپنی اپنی ویستتاؤں سے سمجھ نکال کر آتے رہیں گے اور آپ کو اس کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے کہ سب نے یہاں بھاشن بول کر یہاں سے جانے کا کام کیا ہے اور پلیز پردھان منتری سے ریکویسٹ کیجئے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو فالو نہ کریں کوئی نہیں ملتا ان کو ہندوستان میں تو مجھے فالو کر لیں میں انہیں آشواسن دیتا ہوں کہ بہت آدر سے آلوچنا کروں گا ان کو کبھی بھی ایسا نہیں لگے گا کہ میں نے ان کا اپمان کیا ہے بہت اچھی قویتائیں سناوں گا ہندو دھرم کے بہت سارے شلوک سناوں گا ان کو ان کو لگے گا نہیں کہ وہ ایک ایسے ہندوستان میں ہے جہاں ان کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے میں انہیں پورا پورا سممان دوں گا لیکن وہ اس بات کا جواب دیں گے اب کوئی بھی اس تریوں کے بارے میں وہ سلوگن لکھنے یا گانے سے پہلے اس بات کا جواب دیں گے کہ ان کی صحبت میں ددچی جیسے نوجوان کیسے آگئے اور جب وہ آتے ہیں وہ سترہ سو کے کلب میں تو وہ یہ بتائیں اس لڑکے سے بھی پوچھیں کہ تم نے میری مریادہ کا خیال کیوں نہیں رکھا تو جب وہ لڑکے اس طرح کے لوگ پردھان منتری کی مریادہ کا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں تو سوچئے باولوں اور پاگلوں کی فوج ہمارے بیچ تیار ہو گئی ہے وہ آپ کو اکیلے میں بھی گھیر کے مارے گی اور جہاں پر آپ ہزار کی سنکھیاں میں ہیں وہاں بھی گھیر کر مارے گی تو سوال اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں وہ تو ہے ہی باقی جو جنتہ ہے جو روز لڑ رہی ہے کہ اس پرائم ٹائم میں اس کے اصول کے جواب مل جائیں اس کے سوال اٹھیں جس پر سوال اٹھیں روز یہ ٹی وی پر سرکار کی طرف سے یہ جو گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں جو کالا کوٹ لگا کر بیٹھتے ہیں یہ پورا ڈیزائن ہے آپ مانیے نہیں مانیے مت دیکھئے دس سال بعد آپ کو یہی دکھے گا کہ جنتہ کے جو سوال ہیں ان کی بیچینیاں ہیں اس کو کس طرح سے کچلنے کے لیے فرضی مسئلے نکالے جاتے ہیں اور فرضی مسئلوں پر دن رات سرچہ ہوتی ہے تو وہ لگتار لوگوں کی آکانشاؤں کی ہتھیا ہو رہی ہے ان کو ڈرائیاں جا رہا ہے ان کا ایک بھائی کا محول پیدا کیا جا رہا ہے تو اس پیٹن کو سمجھئے اسی کی شکار ہوئی ہیں ہماری گوھری لنکیش ایک سہاسک پترکار میں کوشش کروں گا کہ ان کے اور بھی سمپادکیوں کو آپ تک ہندی میں پہنچائیں اور آپ لوگ بھی جو لوگ کنڈ جانتے ہیں ان کی لکھاوٹ کو آگے لے جائیے اور انہیں بھاہشاؤں میں بھی لے جائیے تاکہ پتہ چلے کہ اس پترکار کا کیا قصور تھا جسے اس طرح کی موت دی گئی ہے دھنیواد